اور وہ تب جا رہے ہیں جبکہ سیز فائر کو تقریباً سو دن ہو گئے ہیں اور یہ ایک اچھا قدم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انوائرمنٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ انسرٹینٹی کا ڈیویلپ ہو رہا ہے اور جو انڈین فوج وہاں سے جو پاکستان کی طرف یا کشمیر کی طرف جو فائرنگ کر رہی ہے اس کو کہا یہ جا رہا ہے جناب کے انفلٹریشن ہو رہی ہے اور معاملات جو ہیں یہ وہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ مجاہدین آ رہے ہیں لیکن جو اہم چیز ہے کہ یہ اگر میسٹرسٹ رہتا ہے میسٹرسٹ کیا ہے کہ جی پاکستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے سیز فائر میں دیکھ رہا تھا اگر وہاں سے مجاہدین آئیں گے اب پاکستان تو مجاہدین نہیں بیج رہا ہماری تو بڑی کلیر پالیسی ہے مجاہدین نہ بیجنے کی اور اگر کوئی اس طرح کی چیز وہ سمجھتے ہیں کہ انفلٹریشن ہے اگر کچھ ایسا ہے تو بھارت ہم سے انفرمیشن شیئر کیوں نہیں کرتا ہمارے ساتھ اس کی تصویریں شیئر کریں ہمارے ساتھ اس کی کوئی ویڈیو شیئر کریں ہمیں بتائیں کہ یہ لوگ اس طرح کر کے ان جگہوں پہ آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے اس کو ہیلپ اوٹ کریں گے بکوز پاکستان کی تو گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے وہاں پہ کسی قسم کی پاکستان کی سرزمین سے گزر کے کوئی مقبوزہ کشمیر میں ہوں گے انڈیا ناکوپائٹ کشمیر میں جہاد نہیں کرے گا جا کے so how do you think کہ یہ development کیوں نہیں ہو سکتی کہ آپ ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں ہمارے یہاں تو چیما صاحب ہمارے یہاں جب اٹیک ہوئے بڑے اٹیک ہوئے تب بھی ہم نے باقیدہ آپ کی یہاں کی intelligence کو بلا کے ہمارے یہاں وہ آئی نہ کروایا تھا پٹھان کوٹ کی باقید یہ میں کروں تو ہمارے یہاں تو open sky policy ہے جو آپ بلکل open کتاب ہے آپ آئیے آپ check کریے اگلی بار کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی بڑا چتھا آتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو باقیدہ بلایا جائے گا بتایا جائے گا یہ ساری چیز ہوگی ایک بڑا interesting سوال ہے وہ تو آرمی چیف کے حوالے سے ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں کشمیر وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اچھا یہ پاکستان میں ایک impression بڑا تیزی سے develop ہو رہا ہے پاکستان میں ایک impression بڑا تیزی سے develop ہو رہا ہے اور وہ impression یہ ہے کہ جو جنہ منوچ ہے نروانے صاحب آپ کے آمی چیف power ان کے پاس نہیں ہے ایک بات power ہے یا تو cds کے پاس یا پھر power ہے آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر جید دوبال صاحب کے پاس سو ہاؤو ڈیو سی ڈیس یہ جو منوچ صاحب کا جو ویزٹ ہے ایک تو ان کو powerless کیوں سمجھا جاتا ہے اور دوسرا ان کا جو ویزٹ ہے ہاؤو ڈیو ریٹ ڈیس اور ہاؤو ڈیو کیج ڈیس چیوان صاحب آپ انیتر نہ لے لیکن پاکستان کے پوڈنٹ آف ڈیو سے ہماری آرمی ہمیشہ powerless رہی ہے میرے یہاں پہ democratic system بہت 100% لاغو ہوتا ہے میرے یہاں سب سے powerful آدمیدی کوئی ہے تو وہ دیش کا پردان منطری ہوتا ہے کیونکہ وہ cabinet کو preside کرتا ہے میرے یہاں cabinet سب سے زیادہ powerful ہوتی ہے ہمارے یہاں president ہمارے سارے armed force کے commander in chief ہے لیکن وہ بھی cabinet کے advice پر باگ کرتے ہیں ہمارا یہاں constitution ہے تو ہمارے یہاں ساری power تو پردان منطری کے پاس ہے no doubt پردان منطری کے جو national advisor ہے security advisor ہے وہ power share کرتے ہیں اس بارے میں کوئی دومت نہیں ہے کیونکہ national security اور جب بھی ایسی کوئی security والی بات آتی ہے تو پردان منطری NSA پہ بہت زیادہ rely کرتے ہیں اور rely کرنا بھی چاہیے کیونکہ اسی لئے وہ post بہت اہم ہے لیکن ایسے میں یہ کہنا کہ ہمارے یہاں آرمی بلکل powerful نہیں ہے آرمی آرمی کے governance میں ہمارے یہاں interfere نہیں ہے ہماری یہاں یہ تحرہ ہوتا کہ یہ آرمی chief یہ بنے آرمی کا یہ بریگیڈیر کو یہ کرنل کو بریگیڈیر بنا جائے گا یہ ہے آرمی کے posting transfer آرمی کے تمام باقی چیزوں میں کوئی قطعی ہمارے یہاں پر انٹر فیرنس نہیں ہے آرمی کا بجیڈ ہوتا ہے آرمی کے جو پرچیسے ہوتے ہیں اس کے لئے ایک technical committee آرمی کی ہوتی ہے اس کو final cabinet اپرو کرتا ہے تو ہماری یہاں بوفورس میں جو اجازہ ہوا تھا کہ جب بوفورس کے company نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو رشوت دی اس کے بعد تو ہماری یہاں defense پرچیسے ستنے ٹائٹ ہو گئے ہیں کہ اس کو نہیں کے برابر جگہ ہے ہر جگہ پہ حالانکہ ابھی ریفیل میں بھی جب انہوں نے claim کیا کہ ہم نے کسی کو دس کروڑ روپے دیئے ہے تو اس کے لئے بھی ہماری government of india نے ان کو notice issue کیا اور ہماری یہاں سروچے نائرے نے بھی کہا کہ بھئی یہ دس کروڑ روپے کس کو کیوں دیئے گئے کس نے بولا تھا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ask the manufacturer why did they pay تو یہ ساری باتیں ہماری یہاں بڑی clear ہے اس لئے آپ کے یہاں آرمی بہت جیدہ روح ادا کرتی ہے آپ کے یہاں آرمی یہ بھی تائے کرتی ہے کہ کوئی minister کوئی کچھ بول کے آتا ہے اور وہ واپس اپنے دیش میں جاتا ہے تو اس کو you turn لینا ہوتا ہے میرے یہاں ایسا نہیں میرے یہاں میرے 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 کوئی آرمی یہ نہیں کہے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کہ آپ اپنے شبد واپس کو وہ ہوتا نہیں ہے تو اسی لئے ہماری یہاں جو system ہے اسی لئے اتنے دیش آپ کی اور ہماری آزاد بھی کچھ گھلٹے کا فرق ہے آپ کی یہاں کتنی بار آرمی نے take over کیا میرے یہاں ایک بار بھی ایک سوال بھی نہیں اٹھا ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو آرمی چیف رہے ہیں اس کے بعد politics join کر کے minister بنے ہیں لیکن انہوں نے باقیدہ ریٹائر منٹ کے بعد politics join کیا اور اس کے بعد بھی وہ آرمی چیف ہے لیکن آپ cabinet میں راج منٹری وہ cabinet منٹری بھی نہیں بن پا ہے کیونکہ politics میں نئے ہو نئی politics میں نئے ہو junior ہو junior جیسے رہو آپ کے یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی آرمی کا ریٹائر آدمی تو وہ پرائیم نیسٹری بھی بن جاتا ہے ہمارے یہاں وہ سیسٹر مجھے لگتا ہے آپ اس بات کو دیکھیں میرے ملک کی ایک نسٹری ہے اب میں کیا کہوں مصرف نے ملٹری کو نہیں کیا میں اس کو میں اس کو غلط بھی نہیں کہتا وہ آپ کے دیش کا تاثیر ہے آپ کے دیش کی situation ہے political situation ہے jowlapical situation ہے باقی situation ہے میرے یہاں کی situation الگ ہے میرا ملک بہت بڑا ہے میرے یہاں اتنا بڑا ملک ہے سب کانٹیننٹ ہے یا کسی آرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے کس آرمی کو ویدرو کرنے کے لیے اتنا بڑا انفراشٹرکٹر چاہیے ان کو کہ ان کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے دیش ہے جو جو جوگرپیکلی بہت بڑے ہے پاپولیشن سے بہت بڑے ہے وہ آرمی ٹیک اور نہیں کر پاتی کیونکہ آپ کا ویدرو ایک پاکٹ بے رہ جاتا ہے پورا اکھٹا نہیں ہوتا تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے میرے دیش میں میں یہ بنا نہیں کرتا لیکن ہمارے آرمی کو ہمیشہ ہمارے آرمی کو ہمیشہ مطلب جنرل بانیکشاہ جب تھے کمانڈر انچیپ تھے تب اندرا گانڈی نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں یودہ جیسی ستھیتی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آرمی یودہ کے لیے تیار نہیں یہ اوپن ڈاکیمنٹ ہے یہ کتابیں چھپڑے جب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہم تیار ہیں یودہ کے لیے تو اندرا گانڈی نے بریکفرسٹ کے بار دو باتیں کہی کہ شام you need to fight I don't know I want it to be done that's it اور اس کے بار شام نے کہا کہ it's order شام نے کہا کہ it's order no issue اسی لیے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہمارے آپ powerless ہے powerless نہیں ان کا کہنا مانا جاتا ہے